جو ہم سنکلپ کرے اسے ترنت ہی کر دینا چاہیے کیونکہ ارادے بدل جاتے ہیں اور انیک رکاوٹے اور ولمب آتے ہیں راجی نامے کی کوشش سے ویچاروں سے یا درگٹنا سے اور پھر ہم سانتونا ہی دیتے رہ جاتے ہیں پر وہ ایک پیڑا بن کر رہ جاتی ہے ہمارے دل کے اندر دوستو کہانی کی شروعات میں دکھایا جاتا ہے تین ویکٹیوں کو وہ پہرہ دے رہے ہوتے ہیں پھر ان تینوں کو وہاں ایک پریت آتما دکھائی دیتی ہے ہوریسیو اس آتما کو کہتا ہے اگر تمہارے پاس کوئی آواز یا سبد ہے تو مجھ سے بات کرو اگر کوئی اچھا کام رہ گیا ہے جو تمہیں وشرام اور مجھے سمان دے تو بولو پر وہ آتما کچھ نہیں بولتی اور گائب ہو جاتی ہے برنارڈو کہتا ہے وہ بولنے ہی والا تھا کہ کووہ کاؤں کاؤں کرنے لگا میں نے سنا ہے کووہ صبح ہونے سے پہلے سوچنا دے دیتا ہے وہ اپنی آواز سے دن کے دیوتا کو جگاتا ہے اور ہر اور بھٹکتی پریت آتماوں کے بارے میں ساوہ دان کرتا ہے سبھی بورے آباس لکت ہو جاتے ہیں کووے کی آواز سے ہوریسیو کہتا ہے جو آج رات ہم نے دیکھا بتا دیتے ہیں راج گمار ہیمیلیٹ کو کلوڈیس کہتا ہے ابھی بھی ہمارے پیارے بھائی ہیمیلیٹ کی موت ہماری دیلوں میں تاجہ ہے اب اس تیتی کچھ ایسی ہے جیسے ہار میں خوشی سویاترہ میں اولاس اور سادھی میں سوک کی ایک تراجوں میں خوشی اور گم دونوں جب میں نے سادھی کی اور اب میرا بتیجہ ہیمیلیٹ کیا بات ہے تمہارے چہرے پر اتنی اداسی کیوں ہے گریٹوڈے ہیمیلیٹ کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے نیراسہ کو تیاغ دو ہیمیلیٹ مٹی میں اپنے پیتا کو مت ڈھونڈو تم جانتے ہو یہ بات جو آیا ہے اسے جانا ہے ہیمیلیٹ کہتا ہے رانیما میرا ایسا ہونا سامانیہ ہے گریٹوڈے کہتا ہے تو پھر تم اتنے دکھی کیوں دکھائی دے رہے ہو ہیمیلیٹ کہتا ہے دکھائی رانیما نہیں ایسا نہیں ہے میں نہیں جانتا یہ دکھائی کیا ہے میرے اندر کی پیڑا دکھائی نہیں جا سکتی کلوڈیس کہتا ہے ایسا تم سوچتے ہو یہ بہت سرانیہ ہے ہیمیلیٹ اس طرح تم اپنے پیتا کو سردھانجلی دے رہے ہو پر تمہیں پتا ہونا چاہیے کہ تمہارے پیتا نے اپنے پیتا کو اور اس نے اپنے پیتا کو کھویا تھا اور سبھی جیویت کتروں نے سوک کا آدھر سہیت نیروہ کیا پر ویپدہ کی گھڑی میں اڈیل ہونا اور جیت دکھانا دھرم کے ویرود ہے تمہیں سرم آنی چاہیے یہ بھگوان کا اپمان تو ہے ہی اور اس مرت وقتی کا بھی اور کارن جو اچھت نہیں ہے تم جانتے ہو کہ مرنا پڑا کرتی ہے اور اس نے مرتو سے سکھایا ہے کہ مرتو ہوگی اور ہوتی ہی رہے گی پھر کیوں ہم اس کا ویرود کرے اور دکھی ہووے ہم پراتنا کرتے ہیں تم سے کہ اس پیریہ دکھ کو بھولا دو میں تمہیں اپنے پتر سے بھی زیادہ پیار دوں گا جس سے تم سب کچھ بھول جاؤ گے پھر وہ سبھی وہاں سے چلے جاتے ہیں ہیم لیٹ اکیلا ہی رہ جاتا ہے وہ سوچتا ہے مجھے اس دنیا کے طور طریقے کتنے باسی اداس اور اے پیریے دکھ رہے ہیں سرمناک ہے دنیا وہ بگیچہ ہے جہاں جنگلی گھاس اگ رہی ہے ایسی چیزوں نے اسے پکڑا ہوا ہے جو بھدی اور گھٹیا ہے ایسا ہوگا سوچا بھی نہیں تھا میرے پتا جی وہ کتنے یوگے راجہ تھے کہ یہ ان کی تلنا میں کچھ بھی نہیں پھر بھی میری ماں نے ایک مہینے میں میرے پتا کے چھوٹے بھائی سے سادھی کر لی کیوں اس نے ایسا کیوں کیا ایک پسو بھی جس کے پاس ترک نہیں ہوتا وہ بھی جاتا دیر تک سوک مناتے ہیں پر اس چریتر ہین نے اتنی جلدی سادھی کر لی کی آنکھوں کی لالی ماں بھی چھوٹنے نہیں پائی یہ بات میرے دل میں ہمیشہ رہے گی ہمیشہ کے لیے پھر بھی تینوں ہیم لیٹ سے ملنے آ جاتے ہیں اور ایسیو کہتا ہے کل رات میں نے تمہارے پتا جی کی آتما کو دیکھا ہیم لیٹ کہتا ہے یہ بہت عجیب ہے میں آج رات ہی انہیں دیکھنا چاہوں گا آپ لوگوں سے گجاری سے اس بات کو گپتے ہی رکھا جائے اور جو کچھ بھی آج رات ہوگا اسے شرپ سمجھنا ہے کہنا نہیں ہے آج رات اس جنگہ پر میں پہنچ جاؤں گا پھر بھی تینوں وہاں سے چلے جاتے ہیں لیٹیس اپنی بہن اوفیلیا کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے میرا سامان جا چکا ہے الویدہ پر لیٹیس اس کے ہاتھ میں ہیملیٹ کا پریم پتر دیکھ لیتا ہے اور کہتا ہے اس کے پیار کو بچپن کا پریم پرترسن سمجھنا اسے بھشت اور اپویتر نہ ہونے دینا کیونکہ یہ سندرتہ اور سگند کی طرح کچھ دیر رہتا ہے ساید وہ ابھی پیار کرتا ہو پر اونچے او دے کہ کارن وہ اپنے سنکلپوں میں آجاد نہیں اور اس کے انیک انیک کاریے اس کے جنم سے جڑے ہیں ایک چھوٹے اور عام انسان کی طرح کچھ بھی کرنا اس کے بس میں نہیں کیونکہ اس کے آچرن پر پورے دیس کا سممان اور سرقصہ نربھر ہے بس یہ جان لو کی در میں ہی سرقصہ ہوتی ہے پھر ان کے پتا جی پولونیس وہاں آ جاتے ہیں پولونیس کہتا ہے کبھی ویچار جبان تک نہ لاؤ اور نہ ہی کچھے ویچاروں پر کاریے کرو دوست جرور بناو پر خود کو گرا کر نہیں ان دوستوں کی پریخسلوں اور ناپوں تولوں جو کھرے ہیں ان سے دلی اور پھولا دی رشتے بناو کبھی بھی لڑائی مت کرو پر اگر ہو جائے تو پرینام نکالوں کی دوسمن ڈرے سب کی سنوں پر اپنے ویچار کچھ خاص سے ہی کہو اتنے مہنگے کپڑے کھریدو جتنا تمہارا بٹوا لے سکے پر وے دکھاوٹی نہ ہو روچک بڑھ کیلے کیونکہ کپڑے ہی سممان کے سوچک ہوتے ہیں نہ ہی اُدھار لینے والے بنو نہ ہی دینے والے بنو اُدھار دینے سے پیسہ اور دوست دونوں کھوئے جاتے ہیں اُدھار لینے سے کم خرچ کی عادت چلی جاتی ہے اور سب سے جروری بات کی اپنے آپ سے نشتھاوان رہو میری یہ باتیں تمہیں سمڑ دی دے پھر لیٹس وہاں سے چلا جاتا ہے ہیملیٹ رات کے سمیں وہاں آ جاتا ہے اور کچھ دیر بعد وہ پریت آتما بھی وہاں آ جاتی ہے اسے دیکھ کر وے در سج جاتے ہیں ہیملیٹ اس پریت آتما کے پیچھے جاتا ہے پر وہ اسے روکتے ہیں پر پھر بھی ہیملیٹ اس آتما کے پیچھے چلا جاتا ہے پھر وہ آتما بولتی ہے میری بات سنو میں تمہارے پتا کی آتما ہوں اب میں پوری کہانی تمہیں بتا دیتا ہوں بگیچے میں میں سو رہا تھا میری عادت تھی دو پہر میں سونے کی تمہارے انکل نے موکے کا فائدہ اٹھایا اور چھوٹی سی 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 میں جہر لاکر میری کان میں ڈال دیا چہر پھیلنے لگا رکت دہی کی طرح جمنے لگا اس طرح میرا انت ہوا اپنے ہی بھائی کے ہاتھوں یہ سب اتنی جلدی ہوا کہ میں اپنے پاپوں کا پراسچت بھی نہیں کر سکا اپنے دوستوں کے ساتھ بھگوان کے سامنے ہونا پڑا یہ میرے لیے بہت دکھی بات تھی اگر تمہیں پتر کے ججبات ہے تو اسے چھوڑنا نہیں پر یہ دھیان رکھنا بدلہ جیسے بھی لو تمہارے دماغ میں کوئی بھی یوجنہ یا دل میں دوستتہ اپنی ماں کے پڑتی نہ ہو اسے بھگوان سجا دے گا مجھے اب چلنا چاہیے صبح ہونے والی ہے الویدہ اور پھر وہ آتما وہاں سے چلی جاتی ہے وہ تینوں ہیملیٹ کو آواج مارتے ہیں پھر ہیملیٹ انہیں آواج لگاتا ہے اور وہ اوپر آ جاتے ہیں پر آتما نے جو ہیملیٹ کو کہا وہ انہیں کچھ نہیں بتاتا اور انہیں کہتا ہے ہم نے جو دیکھا وہ کسی کو مت بتانا تم لوگوں کو قسم ہے میری قسم میری تلوار پر رکھو ہوریشیو کہتا ہے یہ کتنی عجیب بات ہے ہیملیٹ کہتا ہے نہ جانے ایسی کتنی بات ہے سورگ اور دھرتی پر جو تمہاری سوچ درسن سے پرے ہے میں چاہے کتنی بھی عجیب بیتو کی باتیں کیوں نہ کروں اور میں ساید ایسا کروں گا بھی جو تمہیں ناٹک جیسا لگے گا ایسی ایسی بہکی ہوئی باتیں جو تم سوچ بھی نہیں سکتے اس لیے قسم لے لو تاکہ تم پر اس ور کی کرپیا بنی رہے پھر وہ قسم لے لیتے ہیں ہیملیٹ کہتا ہے دوستو آپ نے پورے پیار سے میرا ساتھ دیا میں آپ کے لیے جو کر سکوں گا آویس سے کروں گا بھگوان نے چاہا کبھی پیچھے نہیں ہٹوں گا ہیملیٹ اوپر بیٹھا رہتا ہے اور سوچتا رہتا ہے مرو یا نہ مرو ایک بہت پیچیدہ سوال ہے کیا کروں کیا کرنا اوچھی تو ہوگا کیا مجھے اس ویچی تو دھڑ بھاگیا کی پیڑا سہنی پڑے گی یا ان اپار دکھتوں کا تلوار سے مقابلہ کروں اور انت تک لڑوں اور پھر مر جاؤں یہ مرنا نردئی ہے پر مرنا دل کے ملالو اور جیون کے انیک انیک ایسین یہ کشتوں کا اپچار بھی ہے پر مرنے سے کیا ہوگا یہی تو دویدھا ہے اس چرنی درہ میں نہ جانے کیسے کیسے سپنے آئیں گے کیونکہ جب ہم دنیا اور انشتی تاؤں سے پرے ہوں گے یہی گتھی ہمیں جیون کی کٹھنائیوں کو جھیلنے پر مجبور کرتی ہے ورنہ کون سمیہ کا چابک اور اپمان سینا چاہے گا اتی اچیاریوں کا دمنجی سے گریب سیتے ہیں ایک ویفل پیار کی کسک کانون کی مندگتی اوپس میں اپمان یوگیا ویکتیوں کا نالائکوں کے ہاتھوں کشت اٹھانا ان سب کا سمادھانیوں تو ایک چاکو کی نوک پر ہے پر پھر بھی جیون کی انگنیت کٹھنائیوں کو جھیلتے جاتے ہیں کیونکہ دل میں مریتیوں کی بات کا ڈر ہے اور وہ اندیکھ ہی جنگہ جہاں سے کبھی کوئی یادری لوٹ کر نہیں آیا کبھی نہیں ایسے میں ہم جانے انجانے کشت اٹھانا ٹھیک سمجھتے ہیں موت کا ڈر ہمیں کائر بنا دیتا ہے اس طرح جیون کے مول سنکلپ ویچاروں کی دربلتہ میں ویلین ہو جاتے ہیں اور اس طرح جیون کی انیک مہتکون پڑتی بدتائی نرثک ثابت ہو جاتی ہے پھر ہیملیٹ وہاں سے چلا جاتا ہے پولونیس ہیملیٹ کو کہتا ہے وہ کلاکار آ گئے میرے مالک وہ سبھی کلاکار آ جاتے ہیں ہیملیٹ کہتا ہے کلاکاروں آپ سبھی کا سواگت ہے اندر آئیے دوستو ہیملیٹ ایک ویکٹی کو روک کر ناٹک میں کیا کرنا ہے بتاتا ہے سبھی ناٹک دیکھنے کے لیے اکٹھا ہو جاتے ہیں پھر ایک مہیلہ اور ایک ویکٹی آتے ہیں اور ناچنے لگتے ہیں وہ ویکٹی لیٹ جاتا ہے اور سو جاتا ہے وہ مہیلہ وہاں سے چلی جاتی ہے پھر ایک ویکٹی آتا ہے اور اس ویکٹی کے کان میں جہر ڈال دیتا ہے جیسے کلوڈیس نے ہیملیٹ کے پتا جی کے کان میں ڈالا تھا کلوڈیس یہ سب دیکھ کر گھبرانے لگتا ہے پھر وہ ویکٹی مر جاتا ہے اور وہ مہیلہ آتی ہے اور رونے لگتی ہے پھر وہ ویکتی آتا ہے اور اس مہیلہ کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے کولوڈیس یہ سب دیکھ کر گھبرا جاتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے پھر وہ سبھی وہاں سے چلے جاتے ہیں کولوڈیس ہیملیٹ سے کہتا ہے آپ کی ماں آپ سے اکیلے میں بات کرنا چاہتی ہے ہیملیٹ کہتا ہے ان کی آگیا میں مانوں گا اگر وہ دس جنم تک میری ماں بنے تب بھی میں آتا ہوں کولوڈیس اپنے بھائی کی ہتیا کر کے دکھی ہوتا رہتا ہے اور اس ور سے ماں پھی مانگتا ہے ہیملیٹ اپنی ماں سے ملنے جاتا ہے پھر راستے میں اسے کولوڈیس نجر آتا ہے ہیملیٹ سوچتا ہے مارنے کا یہ اچھا موقع ہے پراتھنا کر رہا ہے پر اگر ابھی مارتا ہوں تو یہ سورگ میں چلا جائے گا اس نے ہتیا کی ہے میرے پتا کی اور میں اسے سورگ بھیج دیتا ہوں یہ تو پروسکار دینا ہوا بدلہ لینا تو بلکل بھی نہیں اور جب کیے خود اپنے مکتی کی پراتھنا کر رہا ہے موسے میں ہو یا پھر سنیاں میں کامکتا کا آنند لے رہا ہو جیوے میں یا کوئی ایسا کام جس کا مخص کے ساتھ کوئی لینا دینا نہ ہو تب ماروں گا اسے تاکہ اس کا سریر دھرتی پر گرے اور آتما نہ رکھ میں جائے تم چاہے کچھ بھی کر لو تیری پراتھنا تجھے بچا نہیں سکے گی یہ میرا واتا رہا پولونیس پہلے ہی گری ٹوڈے کے پاس آ جاتا ہے گری ٹوڈے کہتے ہیں چھپ جا وہ آ رہا ہے ہیملیٹ وہاں آ جاتا ہے رانی کہتے ہیں تم نے اپنے پیتا کو چوٹ پہنچائی ہے ہیملیٹ کہتے ہیں آپ نے میرے پیتا کو چوٹ پہنچائی ہے آپ کی جوبان میں چریتر ہنگتا ہے آپ یہاں کی رانی اپنے پتی کے بھائی کی پتنی ہے اور ویسے میں رشتے نہیں چاہتا پر پھر بھی آپ میری ماں ہے وہ وہاں سے جانے لگتی ہے پر ہیملیٹ اسے جانے نہیں دیتا گری ٹوڈے کہتے ہیں کیا تم میری ہتیا کروگے بچاؤ بچاؤ پولونیس بھی بچاؤ بچاؤ چلانے لگتا ہے ہیملیٹ اس کے آواز سن کر اسے مار دیتا ہے اور کہتا ہے یہ اپنے جیون میں بے وکوب اور بھائیمان تھا اور پھر ہیملیٹ اسے کھینچ کر وہاں سے لے جاتا ہے اوہ فیلیہ اپنے پتا کے مر جانے کے بعد پاگل ہو جاتی ہے اور پانی میں ڈوب کر مر جاتی ہے اوہ فیلیہ کو دفنانے کے لیے لائے جاتا ہے لیریٹ اس ہیملیٹ کو دیکھ کر اس کے ساتھ لڑنے لگتا ہے ہیملیٹ کہتا ہے میں نے پیار کیا اوہ فیلیہ سے چالیس آجار بھائی بھی مل کر اتنا پیار نہیں کر سکتے جتنا میں نے اکیلے کیا ہے بتاؤ تم کیا کروگے تم روگے لڑوگے بھوکے رہوگے اپنے آپ کو پھاروگے وینیگر پیوگے یا گھڑیال کھاؤگے کیا کروگے میں بھی وہی کروں گا تم جندہ دفن ہونا چاہتے ہو تو میں بھی ہوں گا رانی ہیملیٹ کو سمجھاتی ہے اور ہیملیٹ وہاں سے چلا جاتا ہے پھر وہ سبھی وہاں سے چلے جاتے ہیں اور اوہ فیلیہ کو دفنا دیا جاتا ہے کلوڈیس لیریٹ اس کو سمجھاتا ہے جو ہم سنکلپ کرے اسے ترنت ہی کر دینا چاہیے کیونکہ ارادے بدل جاتے ہیں اور انیک رکاوٹے اور ویلمب آتے ہیں راجی نامے کی کوشش سے ویچاروں سے یا درگٹنا سے اور پھر ہم سانتھونا ہی دیتے رہ جاتے ہیں پر وہ ایک پیڑا بن کر رہ جاتی ہے ہماری دل کے اندر اب تم میری ایک بات سنو ہم تمہاری کالا کا دل کھول کر اُلے کریں گے پھر پرتیوگی لگو گے تم دونوں اور لوگ تم پر سٹا کھیلیں گے ہیملیٹ چھلکپٹ رہی تہہے وہ تلوار کی جانچ نہیں کرے گا تو پھر تم آسانی سے ایک پینی تلوار چن لینا اور ایک وشواص گھاتی پر ہار کر کے اپنے پتا کی موت کا بدلہ لینا لیریٹس کہتا ہے ایسا ہی کروں گا اور اس کام کے لیے جہر لگا دوں گا تلوار پر میں نیم حکیم سے لیپ خرید کر لیا ہوں اتنا جہریلا کی بس اسے چاکو پر لگا دو اس کی جراسی کھرونچ پھر کوئی دوہ کتنی بھی اچھی ہو موت نشطیت ہے کلوڈیس کہتا ہے اگر یہ سفلنا ہوا تو جب وہ پانی منگائے گا تو میں اس کے لیے ایک جہر کا پیالہ بھیجوا دوں گا جی سے وہ پیے گا ہی یہ تب کروں گا اگر وہ تلوار کی نوک سے بچ گیا اور پھر سفلتا ہمارے ساتھ ہوگی ہیملیٹ ہوریشیو کو کہتا ہے ہوریشیو تم ایک بہت ہی سنتولت انسان ہو ساید ہی میں کبھی ایسے انسان سے ملا ہوں کیونکہ تم ایک ایسے انسان ہو جس نے کشٹوں کو بھی ہس کر سہا ہے ایک وہ جس نے تقدیر کے سکھ اور دکھ کو ایک سمان سہا ہے اپنا ویوہار اتیجنا اور نرنائے گھڑی میں ایک سا رکھا ہے تم جیسے قسمت کے ہاتھوں کی بانسوری نہیں ہوتی کہ وہ من چاہی دھن بنا سکے دو مجھے وہ انسان جو پیڑا گرست نہ ہو پریسان نہ ہو اور میں اسے اپنے دل میں ہی نہیں اپنی آتما میں بھی بسا لوں جیسے میں نے تمہیں بسایا ہے پھر لیریٹس اور ہیملیٹ کا مقابلہ ہوتا ہے وہ دونوں لڑنے لگتے ہیں پہلے مقابلے میں ہیملیٹ اسے ہرا دیتا ہے پھر ایک ویکتی ہیملیٹ کو درنک پینے کو دیتا ہے اس میں جہر ہوتا ہے ہیملیٹ کہتا ہے مقابلہ ختم ہونے کے بعد پیوں گا وہ ویکتی رانی کے پاس کھڑا ہو جاتا ہے درنک لے کر پھر وہ دونوں لڑنے لگتے ہیں پر پھر بھی ہیملیٹ اسے ہرا دیتا ہے پر وہ درنک رانی پی لیتی ہے کلوڈیس رانی کو درنک پینے کے لیے منع کرتا ہے پر ایک ویکتی اسے روک دیتا ہے پھر تیسرا مقابلہ ہوتا ہے پر تیسرے مقابلے میں وہ دونوں برابر رہتے ہیں ہیملیٹ نے پہلے دو مقابلے جیتے تھے تو ہیملیٹ جیت جاتا ہے پر لیتیس دھوکے سے ہیملیٹ پر جہر کی تلوار سے وار کر دیتا ہے اور پھر وہ دونوں لڑنے لگتے ہیں لیتیس کی تلوار گر جاتی ہے اور ہیملیٹ اسے اپنی تلوار دے دیتا ہے اور اس کی اٹھا لیتا ہے پھر مقابلہ کرتے ہوئے ہیملیٹ لیرٹیس کو جہر کی تلوار مار دیتا ہے لیرٹیس کہتا ہے میں مرنے والا ہوں اپنے ہی جال میں فس گیا اور رانی کو بھی جہر کا اثر ہونے لگتا ہے وہ بھی مرنے لگتی ہے ہیملیٹ رانی کے پاس آتا ہے رانی کہتی ہے ڈرینک اور مر جاتی ہے ہیملیٹ اوپر جاتا ہے اور کہتا ہے یہاں وشواس گھاتی ہے تلاسو لیرٹیس کہتا ہے تم مر رہے ہو ہیملیٹ وہ وشواس گھاتی ہتھیار تمہارے ہاتھ میں ہے جہر سے بھرا ہوا تمہاری ماں کو جہر دیا گیا ہے یہ راجہ ہی جمعیدار ہے پھر ہیملیٹ راجہ کے اوپر کود جاتا ہے اور تلوار سے اسے مار دیتا ہے اور کلوڈیس مر جاتا ہے لیریٹس کہتا ہے ایک دوسری سے سما مانگتے ہیں ہیملیٹ میری اور میرے پتا کے مرتیوں کا اپراد تم پر نہیں اور نہ ہی تمہاری مرتیوں کا مجھ پر اتنا کہہ کر لیریٹس مر جاتا ہے ہیملیٹ کہتا ہے ہے بھگوان اسے سبھی پاپوں سے مخت کرے ہیملیٹ ہوریشیو کو کہتا ہے میں مر رہا ہوں وہ سکتی سالی جہر پھیلتا ہی جا رہا ہے میرے سریر میں اگر تم نے مجھے نسکپٹ بھاؤ سے اپنے دل میں رکھا ہے تو کچھ دیر موت سے بھی مو موڑ لینا جب تک اس بے رہم دنیا کو تم میری درد بھری کہانی نہ سنا دو اور اب سانتی چاہیے اتنا کہہ کر ہیملیٹ مر جاتا ہے پھر وہ ہیملیٹ کو وہاں سے لے جاتے ہیں اور یہیں پر کہانی ختم ہو جاتی ہے دوستو موسیقی